دوستو اگر آپ بھی ویرات کوہلی کو خطرناک بلے باج مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ظلور کیجئے گا دوستو بانگلہ دیش کے خلاب ویرات کوہلی کے نا کھیلنے پر بھڑکی انوشکہ شرمہ دے دیا ایک ایسے بیان جسے سن کر آپ بھی رہ جائیں گے دنگ چی ہاں دوستو بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ ایشیا کپ کے گروپ سٹیج کا انتیم میچ کھیلا جا رہا ہے جس کے لیے بھارتی ٹیم میں کافی زیادہ بدلاؤ دیکھنے کو ملے اس دوران بھارتی ٹیم کی طرف سے ویرات کوہلی کو ٹیم سے آرام دیا گیا ہے ایسا میں ویرات کوہلی کو باہر رکھنے پر ان کی پتنی انوشکہ شرمہ بھڑک اٹھی ہیں اور بھارتی ٹیم منیجمنٹ پر گمبھیر عروپ لگاتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کے بھی پیرو تلے زمین کھسک جائے گی تو آخر کار ویرات کوہلی کو ٹیم سے آرام دینے کے بعد ویرات کوہلی کے پتنی انوشکہ شرمہ نے کیا کہایا تو آپ کو بتائیں گے تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی روی شرمہ میں کون ہے خطرناک بھلے باج اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ایشیا کپ کا ٹونمنٹ اب سماپتی کی طرف جا چکا ہے جہاں پر دونوں فائنل اس ٹیم کا اعلان ہو جگیا ہے بھارتی ٹیم تو پہلے ہی فائنل پہنچ گئی تھی ایسے میں کل پاکستان کو ہرانے کے بعد شرلنک نے بھی فائنل میں جگہ بنا لی ہے ایسے میں سترہ ستمبر کو ہونے والے فائنل میچ سے پہلے آج پندہ ستمبر کو بھارت اور بانگلہ دیش کی بیچ گروپ سٹیج کا انتیم میچ کھیلا گیا جس کا ٹونمنٹ پر کوئی اثر نہیں رہے گا جس کے چلتے اس میچ میں کافی بڑے بدلاؤ دیکھنے کو ملے آپ کو بتا دے اس میچ کے اندر بھارتی کپتان روی شرمہ نے ٹوس جیت کر پہلے گینباجی کرنے کا فیصلہ کیا اور کپتان روی نے پلائنگ لیون میں پانچ بدلاؤ کی ہے ویش کپ اور کھلاریوں کے ورکلوڈ اور چوٹیل ہونے کے در کو دیکھتے ہوئے روہت نے یہ فیصلہ لیا ہے ہٹ مین فائنل سے پہلے اپنے خلاڑیوں کو ترو تاجہ رکھنا چاہتے ہیں اس دوران بھارتی ٹیم کے طرف سے ویرات کولی جسپید بومڑا محمد سراز کلدی پیادور اور ہاردک پانڈیا کو آرام دیا گیا ہے اور ان کے جگہ پر تلک ورما سودی کماری آدو محمد دشمی پرسید کرشنا اور شاردل تھاکور کو کھیلنے کا موقع ملا ہے اس دوران ویرات کولی کو ایک بار پھر سے آرام دینے پر ویرات کولی کے پتنی انوشکر شرمہ بھڑا کٹھی ہیں اور انہوں نے بی سی سی آئی پر سوال اٹھاتے ہوئے حیران کر دینے والا بیان جاری کر دیا ہے جی ہاں اس دوران انہوں نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ایک بار پھر سے ویرات کولی کی ٹیم سے آرام دیا گیا ہے جس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ دکھے ہوں مجھے نہیں لگتا کہ ویرات کولی کو آرام دینے کا یہ سائی سمیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ویرات کولی کو آرام تب دینا چاہیے جب ان کو اس کے شکت ضرورت ہو فلحال ان کا فارم بھی شاندار ہے اسے میں بھارتی ٹیم اپنا مومنٹ اپ گوانا نہیں جائے گی لیکن پھر بھی کپتان روی شرمہ اور ٹیم منجمنٹ نے ویرات کولی کو آرام دیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس میچ میں ایک بات اسپشٹ ہو جاتی ہے کہ ویرات کولی جیت شاندار انداز سے کھیل رہے ہیں ایسے میں ان کو شتک دیکھنا کو مل سکتا ہے لیکن بی سی سی آئی نہیں جانتی ہے کہ ویرات کولی اپنے ستتر شتک کو جلد سے جلد سو شتک میں تبدیل کرے ایسے میں ویرات کولی کو باہر کا راستہ دکھانا اس میچ میں بی سی سی آئی کا بہت غلط فیصلہ سابت ہوگا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بانگلہ دیش کے خلاف ویرات کولی کو آرام دینے کا فیصلہ صحیح ہے گیا لاتا ہے اپنے راہے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسے شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار